دیکھیں لالو جی سپنے دن میں اگر سپنے دیکھے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ کہاں سے جیتیں گے یہ تو الگ پرشنہ ہے پہلے ساتھ لڑ تو لیں جیتیں گے تو پہلے تو ساتھ لڑ لیں ابھی ان کے اندر ہی اندر کس طرح کا آپس میں مدبید ہے اور آلٹی میٹلی وہ مدبید کس بات کا ہے مدبید اس بات کا ہے کہ یہ ساری پارٹیاں یا تو ایک ویکتی کی ہے یا پریوار کی ہے پریوار سے بھی سمٹ کر ایک ویکتی اور اسی بچوں کے اوپر سمٹ کے رہ گئی دیش کی چنتہ تو چھوڑیے جب اس کے پریوار کی یا ویکتی پہ کوئی بات آتے تو یہ ویکتی کا چیزیں دوسری بات یہ ساری دھرم نرپیکش پارٹیاں ایک ساتھ ہیں ان کے لئے دھرم نرپیکش تا پی ای فائی تیرریسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے کیرلا میں مسلم لیگ انڈین مسلم لیگ کمینل نہیں ہے آسام میں وہ کمینل ہے تو یہ جو ڈیفینیشن ہے کمینلیزم کی ٹیرریزم کی کونسی آرگنائزیشن کیا ہے سب ڈیفینیشن کی اپنی سہولیت کے حساب سے دھرم نرپیکش ہو جاتے ہیں سہولیت کے انصار پہ جاتاں ترک مولیوں کے لئے لڑ رہے ہیں تو یہ جو اس طرح کی بات ہے ultimately اگر یہ اسی بات سے لڑک کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ایک ساتھ چناؤ لڑیں گے اس لئے ہم 300 سیٹے جیت جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کوئی سٹینڈنگ ان کی فلکرم ہے کوئی اس میں کوئی بات ہے کیونکہ یہ ساتھ الیکشن آپس میں اتنے مدبید ہیں اور کیول ایک ہی ایک مددہ ہے کہ موڈی جی کے خلاف کیسے لڑے اور دوسری طرف اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو آپ دیکھیں پچھلے ایک مہنے سے ایک گاؤں ایک گھر ہمارے کارکرتہ پہنچ رہے ہیں ہر نیتہ 160 سیٹے ہیں جو کی پچھلی بار ہم سیکنڈ یا فوت میں تھے اس میں الگ الگ منتری اور الگ الگ جو ممبر او پارلیمنٹ اور الگ الگ پدادی کاری فوکس طریقے سے جنتہ کے ساتھ سموات کر رہے ہیں بوت کو مجبوط کر رہے ہیں پندہ پرمکوں کو اسٹیبلش کر رہے ہیں جن کلیان کاری یو جنہوں کی گوپال جی بی جی پی اپنا کام گراؤن پر کر رہے ہوگی لیکن آپ کو بھی احساس ہے آپ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اکیلے آپ نہیں لڑ پائیں گے بھی پک سے اسی لئے آپ بھی ڈی اے کے گھڑ بندن کو مضبوط کرنے میں جھٹے ہیں اور دلوں کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کر رہے ہیں نئے دلوں کو بھی جوڑنے کی کوشش چل رہی ہے نہیں ہے بلکل تو اس میں کوئی بری بات تو ہی نہیں نا تو میں توہاں ڈینائی کر رہا ہوں ہم لوگ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں پارٹی کے اندر سواغت کر رہے ہیں جو ہماری باتوں کو مانتے ہیں جو ہمارے مدوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان لوگوں کو ہماری راجعظہ میں ابھی میجوریٹی نہیں ہے تو جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جو لوگ ہماری بات کو مانتے ہیں جو ہمارے ساتھ بھارت کے وکاس میں حصے داری کرنا چاہتے چاہے وہ ویکتی ہو چاہے وہ پارٹی ہو اس کا سواگت ہے ہم تو ہی بلکل ڈینائی نہیں کر رہے مطلب یہ تیہ ہے نا جس کا گھڑ بندن بڑا اور مضبوط ہوگا وہی چناف جیتے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ تین سو پہنچ جائے یہ تو کلیر ہے نا اکیلے بیجے پی نہیں گھڑ بندن ورسز گھڑ بندن کی لڑائی ہوگی یہ تو نا نا گھڑ بندن کی بات بھاجپا کی لڑائی بھاجپا ہی مندرین مہدی جی کے نیتت میں بھاجپا کی جو الیکشن ہے وہ لڑیں گے اور گھڑ بندن ساتھ پہ رہ کے ڈی اپنے آپ میں گھڑ بندن میں تو ہمارے پہلے بھی تے آگے بھی ہیں ان کا بھی اس تھانے سمان ہے لیکن بھارتے جنتہ پارٹی اپنے آپ میں جو بات ہے وہ پوری طرح سے اس بار بھی تین سو تین سیٹیں تو ہم تو اپنی ٹیلی اس سے بڑھانا چاہتے ہیں ڈی اے کے تین سو پچیس کے قریب ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بھی جیدہ آگے بھارے میں اپنے کنٹرول روم سے کہہ رہا ہوں ذرا وہ دونوں گھڑ بندنوں میں کون کون سے ڈل ہیں ذرا وہ بھی ہم دکھائیں سکرین پر ڈی اے ہے اور ایک طرف پی ڈی اے ہے ان میں کون کون سی پارٹیاں ہیں کون کون سی پارٹیوں کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ سکرین پر چلے گا درشک بھی ہمارا گھڑ بندن ہو چکا ہے یہ ابھی پریہاس کر رہے ہیں ہاں دونوں گھڑ بندنوں کی طاقت کیا ہے اوکے سنجے کمار پہلے سنجے جی ان کا گھڑ بندن کا ہو گیا وہ تو ابھی پریہاس کر رہے ہیں مانک جی ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں میں فیکٹ ہی دکھاؤں گا جیسے اکالی دل سے آپ کی چرچہ چل رہی ہے اکالی دل فلہار منہ کر رہا ہے لیکن دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اسی طرح اور بھی کئی ہمارا گھڑ بندن ہو سکتے ہیں اوپی راجبر کی ستھتی ابھی صاف نہیں ہے چراغ پاسوان کی ستھتی صاف نہیں ہے اور بھی دو چار پارٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی